اسلام علیکم میرا نام عبدالمنیب اور میرا تعلق ہے سارا انٹیلیجنٹ آرثاؤسس سارا انٹیلیجنٹ آرثاؤسس ڈیل کرتی ہے الیکٹرک ویل چیئرز میں کموڈ چیئرز میں ٹرانسفر چیئرز میں مینویل ویل چیئرز میں مینویل چیئر وید کموڈز اور ملٹیپل موبیلیٹی آئیٹمز جس میں پیشن لفٹر آ جاتے ہیں جس کے اندر موبیلیٹی سکوٹرز آ جاتے ہیں ان سب چیزوں میں ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں آج جو ویڈیوم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں وہ انتہائی مفید ویڈیو ہے کیونکہ بہت سے کلائنٹ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں صرف موٹر بھی جوانی ہو فوری پیرنگ تو وہ موٹر کس طرح سے اتار کے بھیجی جائے اب دیکھیں ملٹیپل الیکٹرک ویل چیئرز کے موڈل آتے ہیں لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ تمام موڈلز میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا موڈل ہے جس میں ای 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 موٹرز ہیں یہ دو موڈل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس یہ موڈل ہے جس کے جو فرنٹ ویل ڈرائیو ہے یا آپ کے پاس وہ موڈل ہے جو دول موڈ ڈرائیو ہے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس ہیوی ڈیوٹی موڈل ہے ہمارا کوئی بھی موڈل ہے جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں تو ان تمام موٹرز کو اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ایک ہی ہے اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موٹرز کو اتارنے کے لیے ہمیں کون سے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ٹولز ہمیں چاہیے ہوں گے اس میں ایک یہ الکی ہے جو کہ آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد اس کے اندر ایک پانہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ٹول کٹ کے اندر ہی آپ کو ملے گا ان دو ٹولز کی مجد سے آپ بڑی آسانی سے الیکٹرک ویلچیرز کی جو موٹرز ہیں ہم کو ریموو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے ویلچیر کے ویل سے یہ جو آہ کلچ میکینیزم ہے اس کو ریموو کریں گے اس کو ریموو کرنے کے بعد اس کے نیچے آپ کو ایک جو بولٹ نظر آئے گا آپ اس کو لوس کریں گے اس بولٹ کو آپ نے ویلچیر کے آہ کھول لینا ہے جو ہم نے آپ کو شروع میں آہ دکھایا تھا جو پانہ ٹھیک ہے اس پانے کی مجد سے آپ اس ویل کو اوپن کریں گے اور اس کو اوپن کریں گے تو اس کا ایک پورا آہ میکینیزم ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کلچ میکینیزم بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر مختلف آہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ بولٹ ہے یہ کھلے گا دن اس کے بعد اس کا سپرنگ ہے اور سپرنگ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پورا کمپلیٹ کلچ میکینیزم ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اتار لیا اس کے بعد اس میں جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں یہ کی ہے اس کی نا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو بڑی اعتیاد سے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے سنبھالنا ہے اس کے بعد یہ ٹائر اس کا یہاں سے ریموو ہو گیا ٹھیک ہے اس ٹائر کو ہم بار نکال لیں گے اس ٹائر کو بار نکال لیں کے بعد جو کہ اس کی الکی ہے جو ہم نے شروع میں آپ کو بتائی تھی جو ڈو ٹول آپ کو ضرورت پڑیں گے تو اس الکی کی مدد سے آپ نے اس سائیڈ سے پانے سے اس کا جو بولٹ ہے اس کو آپ نے ہول کرنا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ نے الکی کی مدد سے اس ناٹ کو لوس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ناٹ یا جو بھی بولٹ آپ اس کا آہ کھولیں گے اس ناٹ کو اس بولٹ کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو آہ ملٹیپل ناٹس ہیں ایک ہم نے نیچے سب سے پہلے ہم ٹاپولا کھولا ہے ٹھیک ہے دین اس کے بعد یہ اس کا دوسرا نٹ ہے ٹھیک ہے یہ دو نٹ ہیں جو کہ ہم نے ایک پہلے کھولا اب یہ دوسرا نٹ ہے ٹوٹل اس میں جو نٹ ہیں وہ لگے میں چار ٹھیک ہے آپ نے اس کے چار نٹ جو ہیں وہ کھولنے ہیں اور جب یہ چار نٹ آپ کھول لیں گے تو آپ کی موٹر جو ہے وہ فری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اتنا اگر آپ خود بھی دیکھے تو اتنا بڑا ایزی یہ پروسس ہے اس کو اگر آپ کو موٹر میں کوئی ریپیرنگ ہے آپ کی تو یہ کہ آپ پوری ہی ویلچیر ہمارے پاس بھیجیں یا اس کی ریپیرنگ کروانی اور آپ کو پوری ویلچیر بھیجنی پڑے تو اس میں کافی یہ ٹائم ٹیکن کام ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کو اگر آہ نئی موٹر چاہیے اور آپ صرف موٹر کے ڈلیوری کرواتے ہیں اور آپ وہیں پہ موٹر خود بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا آپ کے جو اس میں آپ کی کاؤسٹ ہے وہ بھی سیو ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ویلچیر گئی ہے وہ ریپیر ہو کے آئے گی اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ ہے کہ ویدن ڈے اور ٹو ہی اگر آپ کو ڈلیوری مل جاتی ہے تو آپ اس کو خود ہی موٹر کو وہاں پہ چینج کروالیں یا کوئی بھی کوئی بھی بندہ گھر میں اس کو بڑی آسانی سے موٹر کو اوپن کر سکتا ہے اور اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم نے دیکھا کہ جب موٹر ہم نے کھول لی ہیں تو اس میں ہم نے چار سکریوز تھے جن کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ چار بولٹ ہیں جو ہم نے کھولنے ہیں الکی کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا کنٹرولر کا جس کا جو کنیکٹر ہے موٹر کا ٹھیک ہے وہ اٹیچ ہوا ہے اس کنیکٹر کو ہم یہ جو کنیکٹر ہے اس کو ہم نے اوپن کر لیا تو یہ ہماری موٹر جو ہے وہ اس سے اب ویلچیر سے سیپرٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم آہ اگر بیجنا ہے ہم نے یا ریپلیس کرنا ہے تو اس کی جگہ ہم بوسری موٹر آسانی سے لگا سکتے ہیں تو امیر ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ ویلچیر میں بھی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کونٹکٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ